بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتک سٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں میری اس ویڈیو کا عنوان ہے روبرکس ان آرسینک آلبم پسنیلیٹیز جیسے کہ آپ کو پتا کہ میں نے آرسینک آلبم کے بارے میں پہلے بہت ویڈیوز بنا چکا ہوں چار پانچ چھ ویڈیوز لیکن میں نے ابھی سوچا ہے کہ میں روبرکس کے دروں آپ کو آرسینک آلبم سمجھاؤ تو اس کی تھوڑی سی سیریز لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہمارے لوگوں کو آرسینک آلبم کی پسنیلیٹی اگر سمجھ آتی ہے تو اس میں روبرکس وہ نہیں لگا سکتے تو روبرکس کے دروں ہم کیسے پیشنٹ کی جو بات ہے اس کو روبرک میں کیسے ٹرانسفر کریں اور آگے جا کے ہم اس کو چلا سکیں تو ایک آج جو پہلی روبرک ہے جو آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا اور وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میری جو انزائٹی ہے وہ رات کو جیسے ایک بچتا ہے رات کو جیسے ایک بچتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے میری اگدم سے آنکھ کھل جاتی ہے اور میں پھر کروٹ بدلتا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں پلٹی صدی خیالات میرے دماغ میں آتے رہتے ہیں اور اس وقت کو تقریباً دو گھنٹے گزر جاتے ہیں تین بجے تک جیسے تین بجتے ہیں یا جیسے دو بجتے ہیں اور دو بجنے کے بعد میری انزائٹی آہستہ 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 کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تین بجے تک میں سو جاتا ہوں تو یہ پیشنٹ آکے آپ کو ایک بات کہے گا اپنی انزائٹی کی ایک حالت آپ کو بتائے گا کہ میڈ نائٹ جو بہتی ہے رات ہوتی ہے ایک بجتا ہے میرے شاید الہارم بجا ہوتا ہے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہوں میری دل کی دھڑکن دیز ہو جاتی ہیں انزائٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی جو بھی پرابلمز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ اس کے ساتھ انزائٹی لازمی شامل ہوتی ہے اب انزائٹی ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ پیشنٹ اس کو بیان کرے گا لیکن وہ اپنے الفاظوں میں بیان کرے گا اور آپ نے اس کو پک کرنا ہے روبرکس میں آپ نے اس کو ٹرانسفر کرتا ہے روبرک میں اور وہ لگانی ہے اور اس کو پھر آپ جب کیس ٹیکنگ کریں گے اور کیس ٹیکنگ میں جب آپ آگے جائیں گے تو وہ روبرکس جو ہوں گی وہ امپورٹنس رکھیں گی اور آپ کی جو میڈیسن وہ سامنے آئیں گے اب اس میں ایک روبرک آتی ہے آرسینک آلبم کی دیکھیں جی میں وہ روبرکس آپ کو بتاؤں گا جو ایکوریٹ ہوں گی اور پوری روبرٹی میں صرف وہی روبرک ہوگی اس میڈیسن کے بطلق تو لہٰذا میں نے کہا کہ میں آرسینک اور جو بھی دوسری میڈیسنز ہیں میں کوشش کروں ان کو اتنی ڈیٹیل سے سمجھاؤں کہ آپ سے آرسینک آلبم مز نہ ہو آپ کا پیشنٹ اگر آرسینک آلبم ہے تو آپ کو کہیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو ایسے نہ ہو کہ آپ ایک چیز آپ کو بتائی جائے اور آپ کہیں گے یہ تو پیشنٹ میں ہے نہیں لیکن وہ آرسینک آلبم ہوگا اب اس میں ایک روبرک آتی ہے جیسے اس پیشنٹ نے بیان کیا ہے کہ میں رات کو ایک بجے میری آگ کھل جاتی ہے اور میری انزائٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بڑھتے 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 اور پھر دو بجے کے بعد آہستہ 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 وہ سیمٹمز کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور مجھے پھر رات کو تین بجے جا کے نیند آتا تین بجے سے پہلے میں نہیں سو سکتا اس انزائٹی کی وجہ سکتا تو یہ روبرک آپ کو ملے گی کمپلیٹ رپارٹی میں انزائٹی مدنائٹ آفٹر ون اے ایم ٹو انٹل ٹھیک ہے نا ٹو ٹی ڈبلی او ٹو جس کو دو بجے کہتے ہیں تو یہ ایک روبرک ہے یہ آپ کمپلیٹ رپارٹی میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائے گی یہ آپ نے پیشنٹ کیس ٹیکنگ میں لگانی ہے انزائٹی مدنائٹ آفٹر ون اے ایم ٹو انٹل دیکھیں ہماری جو روبرکس کی لینگویج ہے وہ انگلیش میں گرامر اس میں نہیں ہوتی گرامر اس میں نہیں ہوتی اور سنٹینس آگے پیچھے ہوتے ہیں اور پیشنٹ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی وہ سمجھتا ہے شاید ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں آتا ہے انگلیش آتی نہیں اس کو نہیں یہ روبرک اے ہوتی ہے یہ لینگویج ہوتی ہے روبرٹی اس کی تو یہ ایک روبرک ہے اس روبرک کو آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے آپ جب آپ کے پاس آرسینک آئے گا یہ بات کرے گا اور وہ خود کہے گا کہ مجھے یہ پرابلم ہے میری انزائیٹی بڑھ جاتی ہے رات کو ایک بجے سے شروع ہو جاتی ہے دو بجے تک رہتی ہے اور دو بجے کے بعد آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے اور میں تین بجے سو جاتا ہوں یہ ڈیلی اس کے ساتھ ہوتا ہے ڈیلی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ سوتا ہے بے شک گیارہ بجے ہے بارہ بجے سوتا ہے لیکن جیسے ایک بجے کا اس کی آنکھ کھل جائے گی اور اس کی انزائیٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں لیکن یہ آپ کے لئے خزانہ ہے آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے روبرکس کو نمبر ون روبرکس نوٹ کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے اپنے الفاظوں میں جیسے میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں اس روبرک کے معنی کیا انزائٹی میڈ ڈائٹ آفٹر ون ایم چو انٹیل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیشنٹ بیان کر رہا ہے اب وہ پیشن نے کتنی لمبی سٹوری کی کہ ڈاؤن صاحب میں رات کو ایک بجے اٹھتا ہوں میری آنکھیں کھل جاتی ہیں انزائٹی بننا شروع ہو جاتی ہیں بستر میں میں کروٹے لینا شروع کر دیتا ہوں ہارڈ ویٹ زیادہ ہو جاتی ہیں یہ وہ پوری سٹوری سنا رہا ہے لیکن اس کو آپ نے کوزے میں کیسے بند کرنا ہے اس کو کوزے میں بند کرنا ہے روبری سکتروں اور جب آپ کیس ٹیکنگ کریں گے یہ کیس ٹیکنگ کا حصہ ہے آپ جب یہ کیس ٹیکنگ کریں گے تو اس نے بیس منٹ یا پندرہ منٹ بعد کی ہوگی تو اس کو آپ ایک روبرک میں جب ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو جب لے کے جائیں گے تو اس کی ایکزیکٹ میڈیسن نکلے گی تو یہ پوری ریپیٹی میں ایک ہی میڈیسن آتی ہے جس کو بولتے ہیں آرسینک ایلپم اگر یہ روبرک یہ بات اگر آپ کو پیشنٹ میں مل جاتی ہے اور پیشنٹ آکے بار بار اس چیز کو فورس کر رہا ہوتا ہے بار بار میڈ ڈائٹ کو فورس کر رہا ہوتا ہے اپنی انزائٹی کو فورس کر رہا ہوتا ہے اور خاص کر اس ٹائمنگ خاص کر اس ٹائمنگ کو اس ٹائمنگ میں صرف ایک ہی ریپیٹی میں ایک ہی میڈیسن ہے آرسینک ایلپم تو یہ آپ پہلی روبرک نوٹ کریں نمبر ون روبرک ہے یہ آپ نے اپنے ڈائیری میں لکھ لیں اور اس کی ڈیٹیلز لکھیں تاکہ آپ کو روبرک سمجھ آئے پاکستان میں کوئی روبرک نہیں سمجھاتا کوئی بھی ڈاکٹر اٹھا کے دیکھ لیں کسی ڈاکٹر نے آپ کو کبھی بھی روبرکس نہیں سمجھائے گا اس کے معنی ہی سمجھائے گا انڈیا میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ روبرکس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کو پورا کھول کے رکھ دیتے ہیں سامنے اور جب وہ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو وہ میڈیسن ایسے کھلتی ہے کہ بالکل سامنے آئینے کی طرح صاف ستری نظر آنے شروع ہی جاتے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں میں کچھ عرصہ بیچ میں بیزی تھا اور اس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا لیکن میں نے کہنے ہی مت کرتا ہوں بناو زندگی کن ہے اس لئے کوشش کریں کہ اپنا علم دے دیا جائے تو میں اپنے ڈاکٹرز سے اور اپنے سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پڑھیں اور یہ روبرک سمجھیں اور یہ سیریز میں نے سٹارٹ کی ہے میں آرسینک آپ کو ایسا سمجھا دوں گا کبھی زندگی میں نہیں بھولی گیا آپ کو اس کی پسنیلیٹی کبھی نہیں بھولی گی آپ کون کون سی روبرکس اس پر لگائیں گے کہ آپ کی آرسینک مس نہ ہو تو آپ یقین کریں گے اس کو کوئی بھی بیماری ہوگی آپ اس کو دیں گے آرسینک تو سیکنڈز میں آرسینک کام کرے گی چاہے پوٹنسی کوئی بھی ہوگی کیونکہ ایکوریٹ آپ کی میڈیسن ہوگی تو یہ ایک روبرک ہے نمبر ون روبرک ہے انزائیٹی میڈ نائٹ آفٹر ون اے ایم ٹو انٹیل یہ ایک روبرک ہے آپ کو کمپلیٹ ریپرٹی میں مل جائے گی آپ اگر کمپلیٹ ریپرٹی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ روبرک مل جائے گی اور یہ روبرک آپ نے پیشنٹ پر اپلائی کرنی ہے اور آپ جب دیں گے تو انشاءاللہ پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا چلنے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے ہمارے دونوں جہانوں میں جو بہتر ہیں وہ نصیب کریں جو نہیں ہم سے دور کر دیں اور ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دیں اور صحیح علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیں ٹھیک ہے جو اللہ حافظ ٹھیک ہے جو